اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے prepositions of place کے بارے میں prepositions of place ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اور ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ تعلق بتاتے ہیں اور یہ تعلق کس طرح سے بتاتے ہیں place کے ذریعے یعنی prepositions of place کی مدد سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کونسی چیز کہاں پر تھی ہے یا پھر ہوگی مثال کے طور پر in she is sitting in her room in یعنی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہے on the book is on the table کتاب میز کے اوپر ہے he is at the shop یعنی وہ دکان پر ہے تو ان کا استعمال ہم تب کریں گے جب کوئی چیز کس چیز کے اندر ہو in the glass in the water وغیرہ on کا استعمال تب کرتے ہیں جب کوئی چیز کسی چیز کے اوپر ہو on the chair on the table on the road وغیرہ وغیرہ اور at کا استعمال تب کرتے ہیں جب کسی چیز کی exact جگہ بتانی ہوتی ہے کہ وہ کس جگہ پر ہے at the shop at the mall at the school وغیرہ تو جگہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے جس پریپوزیشن کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو پریپوزیشن آف پلیس کہتے ہیں in on at کے علاوہ بھی بہت سی پریپوزیشن آف پلیس ہیں جیسے کہ from say under نیچے below کا مطلب بھی نیچے ہوتا ہے between دو چیزوں کے درمیان along ساتھ across par beside یعنی ساتھ میں اور behind پیچھے وغیرہ چلیے اب اس تسویر کے مدد سے پریپوزیشن آف پلیس کو مزید اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب بال اس باکس کے اندر ہوگی تب ہم کہیں گے the ball is in the box یعنی ball ڈبے کے اندر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ball ڈبے کے اوپر پڑی ہے اس وجہ سے ہم کہیں گے the ball is on the box ball ڈبے کے اوپر ہے یہاں ball ڈبے کے نیچے ہے اس لیے یہاں پر under کا لفظ استعمال ہوگا کیونکہ under کا مطلب ہوتا ہے نیچے اب یہاں پر ball ڈبے کے پیچھے چلی گئی ہے تو ball کی پلیس بتانے کے لیے ہم behind کا لفظ استعمال کریں گے جس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے اسی طرح اگلی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ball ڈبے کے سامنے آ گئی ہے اور سامنے کو کہتے ہیں in front of the ball is in front of the box اگلی تصویر میں ball ڈبے کے تھوڑا اوپر پڑی ہے تو یہاں پر above کا لفظ استعمال ہوگا اسی طرح ball جب تھوڑا نیچے پڑی ہو تو اس کے لیے below استعمال کریں گے اور اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو ڈبوں کے درمیان میں ball پڑی ہے تو جب کوئی چیز دو چیزوں کے درمیان میں ہوتی ہے تب ہم between کا لفظ استعمال کرتے ہیں اسی طرح اور اس آخری تصویر میں ball پڑی ہے ڈبے سے تھوڑا سا آگے تو ایسی situation میں ہم next to کا لفظ استعمال کریں گے ایک دفعہ پھر سے repeat کر لیتے ہیں under in اوپر on نیچے under پیچھے behind سامنے in front of تھوڑا اوپر above تھوڑا نیچے below دو چیزوں کے درمیان میں between اور تھوڑا آگے کے لیے next to تو ان تصویروں کے مدد سے ہم نے سمجھا کہ preposition of place سے ہمیں پتا چلتا ہے کسی چیز کی position یعنی اس کی جگہ کا preposition of place کی ایک چھوٹی سی definition پہ دیکھ لیتے ہیں a preposition of place tells us about where someone or something is was or will be تو یہاں پہ لفظ where بہت important ہے where یعنی کہاں تو preposition of place سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص یا پھر کوئی بھی چیز کہاں پر ہے کہاں پر تھی یا کہاں پر ہوگی یعنی کسی چیز کی position اس کی place یا پھر اس کی جگہ کا پتا چلتا ہے تو جو کچھ بھی ہم نے اب تک اس ویڈیو میں پڑھا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے preposition of place کی ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کر کے دیکھ لیتے ہیں insert appropriate prepositions from the given list یہاں پر ہمیں ایک list دی گئی ہے جس میں سے جو preposition دیئے گئے جملے کے لحاظ سے صحیح ہوگی اس کو ہم نے جملے میں لگا کر sentence کو complete کرنا ہے تو پہلا sentence دیکھ لیتے ہیں we attended the sports day dash school we attended ہم نے شرکت کی the sports day sports day میں جو کہ ہو رہا تھا کہاں پر school میں تو یہاں پر بات ہو رہی ہے exact اس جگہ کی جہاں پر sports day ہو رہا تھا جو کہ ہے school تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب ہم exact location کی بات کر رہے ہو تو تب ہم جس پریپوزیشن کا استعمال کریں گے وہ ہے at we attended the sports day at school آگے پڑھتے ہیں the chief guest was dash a horse carriage the chief guest was chief guest تھا کہاں پر a horse carriage ایک گھوڑا گاڑی میں یعنی chief guest گھوڑا گاڑی کے اندر تھا تو جب کوئی شخص کسی چیز کے اندر ہو تو وہاں پر ہم استعمال کریں گے in car the chief guest was in a horse carriage chief guest گھوڑا گاڑی میں تھا آگے پڑھتے ہیں he walked dash with the principal he walked وہ چلا with the principal principal کے ساتھ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے ساتھ کی دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں اس list میں سے کونسی preposition یہاں لکھنے کے لئے suitable ہے he walked from the principal نہیں ایسا نہیں ہو سکتا he walked under the principal under کا مطلب نیچے ہوتا ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا across کا مطلب par ہوتا ہے upwards اوپر کی طرف in میں لیکن along کا مطلب ہوتا ہے ساتھ تو یہاں پر ہم لکھتیں گے he walked along with the principal وہ principal کے ساتھ ساتھ چلے the tracks were chalked the dash the playground یعنی tracks بنائے گئے تھے across the playground یعنی playground کے آر par آگے پڑھیں گے some pigeons flew dash into the sky some pigeons flew کچھ کبوتر اڑے dash into the sky آسمان میں تو یہاں اس list میں سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھنے کے لئے کون سی preposition زیادہ بہتر رہے گی some pigeons flew from into the sky نہیں under into the sky نہیں across بھی نہیں ہو سکتا لیکن upwards کا مطلب ہوتا ہے اوپر کی طرف some pigeons flew upwards into the sky کچھ kabوتر اوپر کی طرف آسمان میں اڑے آگے پڑھیں کہ the guests were sitting dash the shade the guests were sitting mehman بیٹھے ہوئے تھے dash the shade shade کہتے ہیں چھاؤ کو یا پھر سائے کو تو چھاؤ یا پھر سائے کے نیچے بیٹھا جاتا ہے اس لئے جو preposition اس sentence میں استعمال ہوگی وہ ہے under the guests were sitting under the shade the three teams dash the three houses were called three teams یعنی three team یں dash the three houses houses کہتے ہیں games کے لئے بنای جانے والے groups کو تین houses سے بلائی گئی تھی تین houses میں سے تین teams کو بلائی گیا تھا اور یہ teams کہا سے آ رہی تھی ان کی پلیس کیا تھی houses سے یہاں پر استعمال کریں گے from the three teams from the three houses were called اگلی سنت انس دیکھتے ہیں the the chief guest sat dash the stage the chief guest sat chief guest sat dash the stage Jump پل پلیس پلیس کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے اب آپ اس ویڈیو کو ری پلی کیجئے اور ساتھ ساتھ پڑھنے لکھنے اور سیکھنے کامل چاری رکھئے موسیقی